دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا اسٹوک بتانے والے ہیں اگر آپ اس کا انیلیسز کرتے ہیں تو فنڈامینٹلی وہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرونگ آئے گا اور جس اسٹوک کا فنڈامینٹل اسٹرونگ ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا پروفٹ بھی بنا کر دیتا ہے اور ایسے اسٹوک کو ہمیں لونگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لئے چننا چاہیے دوستو پہلے تو آپ کو بتا دو مارکیٹ لگاتا ریٹ کلر میں ٹریڈ کر رہا ہے لیکن ہمیں جمعہ کے دن اچھی خاصی ریکوری دیکھنے کو ملی اور دوستو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب ہم نے رشیہ یوکرین وور کی بات کی اور پھر اس کے ساتھ ہم نے اسرائیل اور حماس کی بات کی تو ہم نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آنے والی کچھ دنوں میں اگر امریکہ اس وور میں شامل ہوتا ہے تو آپ کو گراوٹ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی ادروائز کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے وہی ہوا امریکہ نے اس وور میں اپنا انٹرفیر کیا اور یہ مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن چلے گیا پوری دنیا کے اندر اس وقت شہر مارکیٹ خراب ہیں اور دوستو کل پھر حماس کے ساتھ لڑائی میں اسرائیل نے غازہ کے اندر گھس کر بمباری کی اور ٹینکوں سے وہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا اور بہت زیادہ بمباری بھی کی روکیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ بار پیر یا منگل کو بھی آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملے اس لئے میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نئے ٹریڈر ہیں آپ کو زیادہ مارکیٹ کی نولیج نہیں ہے تو آپ ابھی مارکیٹ سے دور رہے جب تک کہ اس طرح کا جو نیوز آ رہی ہیں وہ ختم نہ ہو جائے یا کوئی سیز فائر کا اعلان نہ ہو جائے دوستو میں آج آپ کو جو اسٹوک بتانے والا ہوں وہ بہت اچھا ہے اور اس کے اندر راکیج جن جن والا نے بھی اپنا انویسٹ میٹ کر رکھا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس اسٹوک کی پروفائل اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹوک ہمارے لئے کتنا بہتر ہے اور کتنا نہیں دوستو دیکھیں اس کمپنی کا مارکیٹ کیپ آپ کو چار ہزار دو سو بیالیس کروڑ نظر آئے گا اور اس اسٹوک کا نام ہے ریالیس انڈیا اور دوستو کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس کمپنی پر کرز صرف ایک سو انتیس کروڑ روپے کا ہے اور مارکیٹ کیپ چار ہزار دو سو چوبیس کروڑ کا یہ بہت بڑی بات ہے اور دوستو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو کمپنی کی لگاتار سیلز بڑھ رہی ہیں اور اس بار کمپنی نے ستمبر میں جو ریزلٹ پیچ کی وہ بھی کافی شاندار ہیں اور کمپنی ایک سو دس کی جگہ اب ایک سو تیس کے پروفٹ میں ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کمپنی لگاتار آگے بڑھ رہی ہے جبکہ پچھلے کچھ کوارٹر سے دو ہزار اکیس سے لے کر یا پھر آپ یہ کہیں دو ہزار اکیس ستمبر کے بعد کمپنی نیچے آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد ستمبر دو ہزار بائیس میں کچھ پل بیک بھی کیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا مارکیٹ کے سواجہ سے یہ پھر واپس آنے لگی لیکن اب پھر اس ٹوک میں آپ کو اچھی سیل سے نظر آ رہی ہے جون کا کوارٹر بہت اچھا رہا ستمبر کا کوارٹر بھی بہت اچھا رہا اور دوستو آپ یہاں پر اگر بوروئنگ میں دیکھیں گے کرز کمپنی پر بہت ہی کم ہے لونگ ٹرم شوٹرم میں صرف دو کروٹ جو ہے وہ لونگ ٹرم میں ہے اور شوٹرم میں ایک کروٹ اور جو ایک سو چھبیس ہے باقی وہ لائیبلیٹیز ہے یعنی کہ وہ لونگ ٹرم شوٹرم کا کوئی کرز نہیں ہے اور دوستو اگر آپ آگے چل کر اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کمپنی کے پاس کچھ کیش بھی ہے تو ہمیں نظر آئے گا مارچ دوہزار اکیس میں تیرہ کروڑ مائنس میں تھی پھر مارچ دوہزار بائیس میں ایک کروڑ کے لوس میں تھی اب مارچ میں چونتیس کروڑ کے کمپنی پروفٹ میں ہے اس لئے ہمیں ایسے اسٹوک کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ ایسے اسٹوک میں مجھے لونگ ٹرم کے لئے انویسٹ میٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور جس طرح کا فول ابھی نظر آ رہا ہے اگر یہ فول اور بھی زیادہ آ جائے تو بہت ہی بڑا پیکج اور ڈسکاؤنٹ ہوگا انویسٹر کے لئے اس اسٹوک میں اور دوستو کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو بہت بڑے انویسٹر ہیں راکر جن جن والا ان کا بھی اس کمپنی میں انویسٹ میٹ ہے تو ضرور یہ کمپنی کچھ اچھا کرے گی فنڈیمنٹل بھی کمپنی کا اچھا ہے ہم صرف کسی ایک انسان کی وجہ سے کسی کمپنی میں پیسہ نہیں ڈال سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کمپنی کیسی کوارٹر لے ریزلٹ پیش کر رہی ہے کیسی اس کی گروت ہے کیسا اس کا پروفٹ ہے تمام چیزیں دھیان رکھنی پڑتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں اگر آپ حلال اسٹوک اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وارچ اپ پر بھی جوئن کر سکتے ہیں اور آپ ہمارا ٹیلی گرام بھی جوئن کر سکتے ہیں دوستو مارکیٹ جب تک آپ کو ریڈ کلر میں دکھائی دے تو کوشش کریں کہ آپ دو تین دن کے لیے ٹریڈ نہ کریں لونگ ٹرم کے لیے آپ جا سکتے ہیں وہ بھی جب مارکیٹ پل بیک کے قریب آ جائے دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں